بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میں ہوں محمد شباز ناظرین جو ریسنٹ ڈیولپنٹس ہو رہی ہیں خاص طور پر جنوبی ایشیا کو لے کے یورپ کے اندر کینیڈا میں اور جو باقی ویسٹیون سٹیئرز ہیں اس کے اندر ایک نیوز کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا جو کہ کینیڈا نے اپنی سعود ایجین کوپریشن کے حوالے سے ایک اپنا ویزا آفیس کی الوکیشن کا معاملہ شروع کیا ہے جس کے اندر پاکستان کے اندر انہوں نے اپنا بودابی سے آفیس دوبارہ شفٹ کیا تو یہ ایک سارے کا سارا معاملہ جو تھا وہ ان کی سعود ایجین کوپریشن کے حوالے سے ساری چیزیں تھی اب جو ایک ایشو نیا بن رہا ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو کہ ایک انٹرنیشنل آرڈر تھا جو ایمینویل کانٹ کی سٹیڈیز کے اوپر زیادہ ریلائے کرتا تھا انٹرنیشنل لیبرل آرڈر اس کا جو ڈاؤن فال تھا وہ ہم نے دیکھا دو ہزار اٹھارہ سے وہ دس انٹیگریٹ ہونا شروع ہوا اس کے اندر تمام معاملات خراب ہونا شروع ہوئے جس کا ایک کھل کر ایک ہم نے نظارہ دیکھا ہے کوویڈ نائنٹین کے اندر جہاں پہ امریکہ جیسے اور باقی جو اچھے تگڑے ممالک تھے ان کے پاس ویکسین کی تین تین فولز موجود تھیں مطلب اپنی جو عوام ہے اس کو تین تین دفعہ ویکسینیٹ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے غریب ممالک کو وہ ویکسین نہ ہی اس کے رائٹس دیئے اس کو دیکھ کے جو ریجنل ایک کوپریشن ہوتا ہے جو عام علاقائی بہمی تعلق ہوتا ہے ممالک کا جیسے پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ہے ایران کے ساتھ ہے انڈیا کے ساتھ رہا ہے اور چائنہ کے ساتھ ہے جو ایک ریجنل بنتا ہے کوپریشن اس کوپریشن نے ان پچھلے کچھ سالوں کے اندر اپنا مقام پیدا کرنا شروع کی ہے پاکستان اس پوری سیچوشن کے اندر کس حد تک ایمپورٹنٹ ہے اس کا اندازہ آپ یہ لگائیں کہ جو یورپین انسٹیٹیوٹس ہیں خاص طور پر انگلنڈ کے اور جو باقی ممالک ہیں انہوں نے اپنی ریسرچ اس کے اوپر کرنا شروع کر دی ہے کہ ساؤڈ ایجین جو کنٹریز ہیں اس کے اندر کوپریشن کو ہم کیسے فروغ دے سکتے ہیں تاکہ جو ان کا ایک لیبرل اپروچ ہے اس کے ذریعے ایک 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 نامک انٹیگریشن کر کے ان ممالک کے درمیان جو معاملات ہیں یا لائیاں ہیں یا تصادم ہیں اس کو ختم کر کے ہم ان کو قریب لا کے ایک پوری دنیا کے لیے کیونکہ ان فیوچر یہ بننے جاری ہے ایک اچھی مارکٹ بننے جاری ہے سینٹرل ایجیا اور ساؤڈ ایجیا ساؤڈ ایجیا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑا کنزیومر ہے اور پروڈیوسر ہے ایٹ اٹھ ٹائم یہ دونوں چیزیں کرتا ہے چائنہ ایک بہت بڑا پروڈیوسر ہے اور ان ساری ممالک کی جو پروڈکشن ہے اس کا پہنچنا سینٹرل ایجیا میں وہ پروڈ پاکستان زیادہ فیزیبل ہے چائنہ تو اپنا کر لیتا ہے انڈیا کی جو پروڈکشن ہے یا جو باقی ممالک کی پروڈکشن ہے یورپ کی ہوگی اس کا سینٹرل ایجیا میں پہنچنا اور ریشیا کا ادھر سے گرم پانیوں تک رسائی یہ پاکستان کو نہ صرف چائنیز بلوک چائنیز اور ریشن بلوک یورپین بلوک ویسٹرن بلوک اور ساؤڈ ایجین بلوک اس سب کے لیے پاکستان کو یہ امپارٹن بناتا ہے اب جو ریجین چینج آپریشن ہوا ہے یہ تو ایک جو سٹیٹ تھا جس کو ہم یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کہتے ہیں اس کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنے مطابق جو ایک گورنمنٹ ان کو چاہیے تھی جو ہی گورنمنٹ ہو جو ان کی باتیں بڑے آسانی سے مان سکے کوئی اس کے سامنے ڈیفائنس نہ پیش کر سکے یا ریزرس نہ کر سکے اس لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کرنا ہوتا ہے اس لیے انہوں نے ایک ریجین چینج آپریشن کیا تاکہ ان کی ساری کی ساری باتیں آثانی سے مانی جا سکے اب اسی اثنان میں جو انٹیلیکشل کور ہے خاص طور پر جو یورپ کیس کے اندر جان میر شائمر ان کا سارا اشکیو پر ریلائے کرتا تھا جو سٹیڈی ہے اور جو ریسرچ ورک ہے ان کا ایک تھیری تھی کہ ریشیا یوکرائن پر حملہ نہیں کرنا چاہتا ریشیا نے اپنا جو بارڈر ہے اس کو پرٹیکٹ کیے اور جو کیو اور جو اس کے ملحقہ علاقے ہیں اس کو پرٹیکٹ کرنا شروع کیا ہے ان کا کہنا تھا جو پوٹن ہے اس نے آتے ہی جو ریشن عوام تھی جو ایک ریشن طاقت تھی مر گئی تھی اس کو دوبارہ زندگی عطا کی انہوں نے اور انہوں نے اس اس بلندی پہ لے کے گئے جہاں پہ ایک دوبارہ قابل عزت جگہ پر آسکے ریشن فورسز جو نیٹو کی الوکیشن ہے دو ہزار آٹھ سے یہ معاملہ شروع ہوا کہ یوکرائن کو نیٹو کے اندر لائے جائے اس کی جو بارڈرز ہیں اس کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے نیٹو فورس کی وہاں پہ تنصیبات کو نصب کیا جائے یہ ہوا کیوں تھا اور یہ معاملہ بنا کیوں جب یوکرائن نے سارے کے سارے اپنے نیوکلئر نوکس گیو اپ کر دیئے ایک تو جو معاملہ تھا اس نے یوکرائن نے خاص اور پہ جو پورا یورپ ہے یہ یاد رکھئے گا پورے یورپ کو نیوکلئر ویپنز پروائیڈ کرنے والا یوکرائن ہے ٹھیک ہے جیسے پاکستان نے باقی سارے ممالک کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا جس پہ پاکستان کے اوپر الزام بھی لگا تھا پاکستان نے ایران کو اور پاکستان نے نورس کوریا کو یہ فیسیلٹی پروائیڈ کی تھی اور اسسٹ کیا تھا ایسے ہی یوکرائن کے اوپر لگا تھا یوکرائن کو اپنے نیوکلئر نوکس گیو اپ کرنا پر اب نیٹو وہاں پہ آئی نیٹو نے اپنی ساری تنصیبات وہاں پہ لگانا شروع کی اس کو بار بار کر رہے تھے اس کے بارے میں آواز اٹھا رہے تھے پوٹن اور ریشن فورسز کے یہ معاملہ آپ نہ کریں یہ ہماری جو سیکیورٹی ہے اس کو ایک بریچ ہے یہ تھرٹ ہے ہماری سیکیورٹی کے لیے لیکن جو ویسٹرن بلوک خاص طور پر امریکہ نے اس چیز کو بلکل بھی غور نہیں کیا جب ایک لیمٹ کروس ہوگی جب ایک ریڈ لائن کروس ہوگی جیسے پاکستانیوں کے ریڈ لائن کروس کی گئی امران خان صاحب کو گولی مار کے ویسے ہی امریکہ رشیا کی جو ایک ریڈ لائن تھی وہ کروس ہوئی پھر انہوں نے ایک ریاکشن کے طور پر اپنا انویجن شروع کیا اب جو فورسز جت طرح کی ٹرینڈ رشیا کی ہیں اور جو ٹکنالوجی رشیا کے پاس ہے جو ریسورسز اور ٹیکٹیکل ان کے پاس سہولت موجود ہے وہ چاہیں تو ویدن فیو ڈیز اور فیو ویکس وہ یوکرائن کو ملیہ میٹ کر سکتے ہیں لیکن ان کا ابھی تک جو ایک اگریشن جس کو ویسٹورن میڈیا پورٹری کر رہا ہے کہ اگریشنز ہیں اور مار رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں وہ جس ایک ڈیفینسیب وی کے اندر اپنی جو پرٹیکشن ہے اس کو کر رہے ہیں اور اپنے بارڈرز کو سکیور کر رہے ہیں جو علاقے ان کو چاہیے تھے یا جہاں پہ ان کی جورسڈکشن تھی ان علاقوں کو اپنے اندر لارہے ہیں خیر تو یہ پوری سیچوشن کے اندر اب جو کٹ آف ہو گیا ہے رشیہ کا یورپ کے ساتھ جو گیز لے رہی تھی یورپ اور جو باقی فوسل فیول سے ریلیٹڈ جو بھی پروجیکٹ سی وہ یورپ لے رہی تھی وہ ایک ڈیڈ لاک کی طرف آیا جس کے نشل اور ٹوٹل اور باقی جو کمپنیز ہیں ان کے کانٹریکٹ ختم ہوئے اور اب رشیہ کو بھی ایک مارکیو چاہیے رشیہ کا کانٹریکٹ ہوا انڈیا کے ساتھ رشیہ کا کانٹریکٹ ہونا تھا پاکستان کے ساتھ جب عمران خان صاحب وزٹ کرنے گئے ہیں تو پاکستان کا جو وزٹ تھا اس کے ایجنڈے پہ رشیہ جو آئل تھا یہ تھا اور خاص طور پہ رشیہ اسلہ تھا جس کے بارے میں ارشل شریف صاحب نے اپنے جو وی لاکز ہیں اس کے اندر ڈسکس کیا ہوئے کہ تیسرے نمبر پہ ایجنڈے پہ امریکہ امریکہ کی بجائے رشیہ سے اسلہ کرینا مقصود تھا اور یہ چیز بظاہر کرتی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ایسی کے اوپر ون پیج پہ تھی لیکن جو معاملات بعد میں بنے جو انویسٹگیٹیو ریسرچ جو انہوں نے کیا ہے جو انویسٹگیٹیو جرنلزم انہوں نے کیا ہے اس کو آگے لے کے بڑھنا اب ہم جیسے ریسرچرز کا کام ہے یہ ساری سیچویشن ایک نیٹ ویب بنتا ہے جس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشنلز کے اندر کہتے ہیں جس کے اندر جو سرچنگ پاور وہ اپنی الائنس کرتی ہے جیسے اب ریشیا کر رہا ہے اپنی سارے سارے ہمالک ہیں ان کے اندر الائنس کر رہا ہے خاص اور پھر سعود ایجیا میں آ رہا ہے اور سینٹرل ایجیا میں آ گیا ہو ہے پھر اس کے معاملات چل رہے ہیں اس کے ساتھ گلف کے ساتھ تو اپنی ایک الائنس فورس کیونکہ وہ کبھی بھی انٹرنیشنل کلیم کی طرف نہیں جائے گا ریشیا ابھی نیئر فیچر ٹین ٹین یئر سک نہیں جائے گا انلس کہ امریکہ اتنا خود بزاتے خود اتنا ویک ہو جائے اور یہ چیز چائنا کہ چائنا کوئی مسل پار نہیں شو کر چائنا کوئی بھی معاملہ ہوتا خاص طور پر تائیوان میں جو تائیوان سٹریٹس ہیں اور جو ملاکن سٹریٹس ہیں اس کے اندر جو بھی ایک ایشو بنتا ہے اس کو جس یہ دیتے ہیں یا اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اپنا کام خموشی سے کرتے ہیں یہ جو جان میر شامر کی ایک اور بک ہے جس کے اندر انہیں ذکر کیا کہ کیا چائنا کا جو ایک سپر پاور بننے کی صلاحیت ہے یا جو چائنا کا سپر پاور بننا ہے کیا یہ پیس فولی ہو سکتا ہے یا ایک نئی ورل وار کی طرف یہ جائے گا اب اسی اسنا کے اندر جو پاکستان کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ ہے خاص طور پہ اس کا ایک بڑا کی رول بنتا ہے جو خاص طور پہ جنرل آسم منیر صاحب کی قیادت میں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ اپنے ڈپلمائٹک چینل کو کیسے پرموٹ کرتے ہیں اور اور ڈپلمائسی کے اندر خاص اور پہ جو آپ کے فورن آفیس کے لوگ ہیں سیاست دان نہیں آمی کے آفیسرز نہیں آمی کے ریپیزنٹیٹیو نہیں جو فورن آفیس کے لوگ ہیں اور جو آپ کی ایک انٹیلیکچول کور بیٹھی ہے جس کو آپ کہہ لیں کہ آپ کا جو تنگ ٹینکس ہیں ان کا یہ کام بنے گا کہ وہ کیسے اس پوری نیگوشیشن میٹر کو بہت بھی اس کو سر انجام دیتے ہیں ہم نے یہ چیز نیگوشیشن کا فیلئر خاص اور پہ ہم نے دیکھا تھا جب اٹل بہاری باجپائی اور مشرف کے درمیان میں جو ایک نیگوشیشن کا پروسس انیشیئٹ ہوا تھا خاص اور کشمیر کے ایشو کے اوپر اس کے اندر نیگوشیشن بہت سمودلی پاکستان اس کو اس معاملے کو رفع کر سکتا تھا جیسے وہ خاص طور پر گئے انڈیا اور اپنی حویلی جا کے دیکھئی اور کچھ دن وہاں پہ قیام کیا کیونکہ ان کے ٹریننگ نہیں ہوتی کہ وہ نیگوشیئٹ کرسکیں ان کے ٹریننگ ہوتی ہے یس نو اور جو کمانڈ چین ان کی چلتی ہے اس کے مطابق چلنا تو یہ ہمارے اینڈ پہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا تھا کہ مشرف سا وہاں پہ اپنی ایک خودداری اور اپنی انا کے معاملے کو لے کے وہاں سے پاکستان آگئے تھے بجائے کشمیر کی ایشو کو وہاں پہ سالل کرتے اب جو اس پوری ریجن کے اندر جو فوکس ہوگا خاص اور پہ انٹرنیشنل آہ انٹرنیشنل آرگینائزیشنز کا انٹرنیشنل پارز کا یہ ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو کشیدگی ہے کشمیر دو نیوکلیر سٹیٹس ہیں اور دونوں نیوکلیر سٹیٹس جنگیں لڑ چکی ہیں چار اور اپنا جو اثر سوخ ہے وہ باقی ممالک پہ استعمال کرتے ہیں اب یہ ایک نیا دیکھنے کو ملے گا معاملہ کیونکہ اس کے اندر جو انٹرنیشنل ریجنل آرڈر ہے یہ سرز ہوگا جو ممالک یوز کرتے ہیں خاص طور پہ یورپ کے اندر دیکھیں یورپ کے اندر جو وائلڈ وار ٹو کے بعد جو تباہی آئی تھی اس تباہی سے بچنے کے لیے اور اس کے جو اثرات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے ایک کو سے ریلیٹڈ کوئلے سے ریلیٹڈ اور لوہے سے ریلیٹڈ ایک معاہدہ تہہ ہوا تھا تمام مالک درمیان جس کی ایک ٹریڈ سٹارٹ ہوئی تھی اس ٹریڈ نے اس کو فردر باقی معاملات کے اندر بکھیرا اور اس کو انہوں نے ایک جگہ دی ایک یونین بن گیا جس کو ہم آج یورپی یونین کے نام سے جانتے ہیں اس کے اندر اپنا نیو لیبرل اور لیبرل آرڈر آجاتا اس کے اندر اور تیسرا آجاتا جہاں پہ جو ایک یونیٹری بن جاتی ہے جس کے اندر جو ساری ساری سٹیٹس کی سوورینٹی ہے وہ اپنی سوورینٹی والنٹیرلی گیوپ کرتے ہیں باقی گولز کو اچھیب کرنے کے لیے تو ایک وہ ان کا جو نیکسس بنا ایک کلب بنا اس کے اندر تمام ممالک نے جو بارڈر ہیں ان کے اندر سے اپنے فورسز کو گیوپ کیا اور ایک کمبینیشن بن گیا ایک بارڈر لیس ایک یونین بن گی جس کا اپنا جو اینڈ پہ بارڈر ہے جس کو تمام ممالک فورسز کرتی ہیں پرٹیکٹ کرتی ہیں اور یہ ایسی ہے جیسے یونائٹڈ سٹیٹس میں جو سٹیٹس کی ایک رسپانسیبیلٹی آ جاتی ہے اسٹیٹ اس کے اندر آپ اگر یوں سمجھ لیں جیسے پاکستان کے اندر کوئی صوبہ ہے اور صوبے کے جو معاملات ہیں وہ وفاق اور صوبے کے تعلق وفاق کو اپنے حدود اپنی تیرٹری کے اندر داخل نہ ہونا جو آج کل ہم بڑے بڑے اچھے سے اس کا نظارہ دیکھ رہے ہیں جیسے اسلام آباد ایک ایک الگ ملک سے ایک الگ حکومت بان کے بیٹھا ہے پنجاب ہے اور اوزر سے اکی پی کے ہے ایسی سیٹوئیشن کے اندر یہ تمام ملک نے اپنی سوورینیٹی کو گیو اپ کیا اور ایک فار فیچ جو گول سے ان کے اکنومک آرڈر تھا اس کو اچیف کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوری کا ساتھ دیا یہی کام جو مقصود ہے وہ انٹرنیشنل آرڈر کا ہے خاص طور پر ساؤود ایجین کو لے کے یا ساؤود ایجین ایک نومک انٹیگریشن کو لے کے اب اس کے اندر جو آئیڈی آلڈر جیز ہیں وہ جو اس کے در پیش آئیں گی اس کے اندر خاص طور پر پاکستان کی جو اپنی آئیڈی آلڈر جیز آلڈر آلڈر ہیں کلچر آلڈر آرہے آئیں گے اس کو کیسے کیا جائے گا آہ میں بھی اسی ایک پروگرام کے اندر حصہ لے رہا ہوں آہ جس کے اندر ہم فردر اس کو ریسرچ کریں گے کہ کیا ایک فریم وقت تیار ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ تمام مالک اگر اپنی سوگرینیٹی کو گیو اپ نہ بھی نہ بھی کریں آہ لیکن پھر بھی یہ ایک کوپریشن کے اندر رہے ہیں خاص طور پہ اگر کشمیر کا ایشو سال ہو جاتا ہے تو یہ پورے خطے کے لیے آہ ایک بڑی خوش شائن بات ہوگی آہ جیسے کہ لداخ والا معاملہ لداخ میں چائنا آہ ایک آہ سٹرانگ اور ایک اگریسر آہ کے طور پہ آہ انڈیا نے اس کو پورٹری کیا آہ لیکن انڈیا بھی اپنی حدود سے باہر نکل رہا تھا جس کو جس کا آہ انہوں نے مزہ چکھا خاص طور پہ لداخ کے اندر لداخ کے اندر تیسرا ایک پارٹنر جس کو آپ لوگ نہیں جانتے وہ پاکستان ہے جو ایک سائلنٹ پارٹنر سائلنٹ سپیکٹیٹر کے طور پہ بیٹھا بیٹھا رہتا ہے اب جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر گائش دونوں ایک دوسرے کو ٹکر دینے والے ملک ہیں دونوں کے پاس ایٹمی طاقت ہیں اور دونوں کی اپنی الگ ایمپورٹنس اگر انڈیا ایکنومیکل اور مارکٹ حساب سے بہت سٹرونگ ہے تو پاکستان اپنی جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے بہت زیادہ سٹرونگ ہے جس کی ضرورت ہے باقی دنیا کو تو یہ دیکھنا ہے کہ کیسے یہ اپنا لیورج یوز کر سکتے ہیں خاص زور پہ جو گوادر اور جو سی پیک ہے ایک نیو سلک جو راوٹ ہے یہ سلک راوٹ صرف روڈز کا نہیں رہ جائے گا یہ سلک راوٹ سیز این اے سپیس اس کو مرج کرنے کی کوشش کرے گا چائنا کیونکہ اس کا پروجیکٹ ہے سنٹرل یورپ ساؤد ایزیا اور ساؤد ایزیا سے اس کو آگے لے کے جانا سنٹرل ایزیا تل رشیا پورے سچوشن کے اندر دیکھیں پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے وہ اپنا کردار کیا دا کرتی ہے اور اس کے اندر پاکستان کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کس حد تک اپنے تینک ٹینک پروائیڈ کر سکتی ہے نہ کہ اپنی لیڈرشیپ آکے پروائیڈ کرے پولیٹیکل ڈومین کے اندر کیونکہ اگر اب پاکستان کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل ڈومین کے اندر آکے اپنا رول پلے کرتی ہے تو پاکستان کے پاس بجائے ڈس انٹیگریٹ ہونے کے اور کوئی چارہ نہیں کیونکہ جو پاکستان کے اکانومی کے حالات ہیں وہ بد ترین حد تک بگڑ چکے ہیں جو ایک 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 پولیٹیکل نیکسس کے اسٹیبلشمنٹ سے بہت زیادہ ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہی یہ ساری امیدیں ہونی چاہی ہیں آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ سے براکریسی سے آپ کی جو پبلک سٹرنٹ ہے اس سے ہم نے بھی خاص طور پر یہ ایک ہمارا جو قومی علمی ہے یا ایک ہمارے نیشنل لیول پہ جو ایشو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں ہم نے بہت زیادہ برڈن کر دیا ہوا ہے آرمی کو اور آرمی نے بہت زیادہ برڈن کر لیا ہو اپنے آپ کو خاص طور پر جب وہ ٹیروریزم کے معاملات کے اندر آتے ہیں اور جو نیشورل کلیمیٹیز ہیں یا کوئی بھی آفت آتی ہے اس کے اندر یا کوئی بھی ہاؤزنگ سوسائیٹی سارے بزنس کے اندر آتے ہیں تو وہ اپنا فوکس جو ایک میجر فوکس ہے پاکستان کو پرٹیکٹ کرنے کا پنی کر پاتے ہیں اور یہ چیز پاکستان کے لیے نقصان دے ہے جو جس کا ایریا آف ایریا آف اینٹرس اپنی چھوڑ کے اپنی ایریا آف ایکس پرٹیز کے اندر فوکس کریں خاص اور پر اگر کوئی جرنلس ہے تو اپنی جرنلزم کے حوالے سے اگر کوئی ریسرچ ہے تو اپنی ریسرچ ڈویین میں اگر کوئی آرمی آفیسر ہے تو اپنی آرمی پیوت کے اندر رہ کے کام اس حد تک اچھا نہیں کر سکتے ہم دوسرے کی ڈویین کے اندر جا کے اس کو ایک تو خراب کرنا اور دوسرا ہم وہاں پہ جا کے چیمپین بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم یہ جانتے ہم تم سے بہتر جانتے بے شک اپنی جو ریسپانسیبیلٹیز ہیں وہ بلکل زیرو تو ایک کلیکٹیو ریسپانس اس کے اوپر آنا چاہیے اور پاکستان کی جو پلیٹیکل ایلیٹ ہے اس کو خاص عور پر گرو اپ کرنا چاہیے جو ہو چکا ہے اس کو بھول کے اس سے سمجھ لے کے آگے پاکستان کو مووان کرنا پڑے گا نہیں کرنا چاہتے تو اٹلیس یہ پبلکلی اس کا اعلان کر دیں تاکہ جنہوں نے جو معاملہ کرنا ہے وہ ٹائم سے کر لیں نہ کہ وہ اس آس پر بیٹھے نہیں کہ شاید کوئی مسائع آئے گا یا کوئی ایسی ایک پاکستان کو پر اللہ کوئی خاصی کرم کر دے گا جبکہ پاکستان کے لوگ پاکستان پر کرنا نہیں چاہتے اپنا خیال رکھئے گا اس چینل کو بھی سپورٹ کریں شکریہ اللہ حافظ